مانا مارا آج ہوں کہیں گے دیکھیں کیسے خطرناف سمجھے طواب ہیں اور ساتھ میں کی طریقہ سیلڈ ہے اور چٹنی ہے اور بہت حضرت رکھ رہے ہوں اسلام علیکم ویری 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 گوڈ مارننگ ویلکم ٹو مائے چینلز دیسی بلوگر آف کیلنا میں آپ کا ایک بار پھر خوش آمدید تو جی آج ہے دن جمعہ تلمبارک کا تو آج میں جپان سے آئے ہوئے پورے ساتھ دن ہو گئے ہیں یعنی کہ ٹائم کیسے گزر آئے ہم نے نہیں پتا لگا تو جپان کی میموریز اور جو ندیم بھائی اور نوید بھائی نے وہاں پہ جوائے کروایا ہے اس کی جو ساری میموریز ہے وہ ابھی بھی ہمارے ذہن میں ویسے ہی فریش ہے جیسے اب آج آیا ہے وہاں سے تو بہرحال ایک نیا دن شروع ہو چکے ہیں واپس ہم آ چکے ہیں اور اپنے کام پہ بھی آلماس آ ہی چکے ہیں تو آج ہم شروع کریں گے اپنی روٹین اور ساتھ بھی اپنا آج کا بلوگ تو روٹین شروع ہوگی ویسے ہی گھر بانی تھوڑا فروڑ اور پھر ناشتہ اور پھر ہم جائیں گے جمعہ پڑھنے کے لیے جمعہ پڑھنے کے بعد ہم کام شروع کریں گے اپنا وہی سے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم کو آج ہمارا کام کینوڈا کے کس حصے میں لے جاتا ہے اور پھر جہاں بھی جائیں گے میں وہاں پہ جو بھی وہاں پہ ہوگا ڈاؤنڈن ہوگا یا کوئی بھی جو وہاں پہ فیمس چیز ہوئے گی میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی ویزٹ کرواؤں گا اپنے آج کے اس ویلوگ میں تو دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا سفر اور آج کا ہمارا کام کیسا رہتا ہے کام اوورال بہت سلو ہے آج جمعہ ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ آج کام کیسا رہتا ہے hope for the best تو چلتے ہیں جب اپنی سفر پہ لیکن اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا میرا ویلوگ بالکل انڈ تک اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا مات بھولیے گا کیونکہ آپ کی سپورٹ سے ہی ہم اپنے کام کو زیادہ دل لگی اور دل جمعی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں جی آج کے ویلوگ کی طرف تو لیٹس کو تو یہ ناشتہ ہمارا آ چکا ہے ناشتہ میں مہر پاس ہے جی آج سیلڈ ہے دال ہے اور ساتھ میں چاول ہے ناشتہ تو نہیں کیا سکتے ہیں جو پیار کے ڈیڈ بجھ رہے ہیں اور کھانا ہی ہو گیا یہ اس وقت تو تو کھانا کھا کے تو ہم جائیں گے جمعہ بڑھنے کے لیے اور پھر میں ہی ہم شروع کریں گے کام اور ناشتہ نے مرسہ موجود ہے میرا بیٹا اور ساتھ میں وہی میری چھوٹی بیٹی اور بس ہم فڑا پڑ ناشتہ کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں مسجد کی طرف مسجد میرے کرسے صرف دس منٹ دور ہے اور سوا دو بجے ہوئے گا وہاں پر جمعہ تو وہ پڑھیں گے پھر وہاں سے ہم کام شروع کریں گے تو چلتے ہیں جی آج کی روٹین کی طرف لے جی بائی صاحب چائے باری آ چکی ہے اے اور چائے پھر وہی بڑی زبرس قسم کی خطرناک قسم کی چائے لگ رہی ہے مجھے پھر وہ دیکھیں لچیاں اور سونف پیچ میں ایسے چھلانگیں مار رہے ہیں ٹم ٹم کر کے ٹم ٹم کر کے اس کو ہم دیں گے چائے کے وہ بھی گیڑا اور پھر ہم نکلیں گے پڑا پڑ کیونکہ ہو گئے ہیں ٹائم ایک بچ کے پچاس پینے اور پاس فٹا فٹ نکلیں گے پھر تو گائز ابھی ہم آگے ہیں ایٹو بی کو میں ایکشلی ہم ہیں ایٹو بی کو اور مسیس ساگا کے بارڈر پہ تو ایٹو بی کو جو ہے وہ ہے ٹرنٹو کی مونسپلیٹی اور جے مسیس ساگا کا بارڈر کا Welcome to مسیس ساگا تو اس طرف ہے ایٹو بی کو ٹرنٹو اس سائٹ پہ ہے اور ادھر جائیں گے تو آجے گا ہمارے گھر ان کے مسیس ساگا کی طرف تو یہ ہم ادھر ہی کھڑے ہیں ابھی رائیڈو تھا رہی ہے یہاں پہ ہم نے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بڑا ہی خوبصورت پاس میں پارک ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو وہ کیسا ہے تو جی ابھی ہم ہیں ایٹو بی کو میں وہ دیکھیں وہ آپ کو سامنے میں بورٹ دکھاتا ہوں ہاں زوم کر کے یہ دیکھیں یہ ہے جی Welcome to Toronto یہاں سے ٹرنٹو کا جو ایریا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ بڑا ہی خوبصورت ایریا ہے یہ ہے جی ایٹو بی کو کا ایریا وہ سامنے اس طرف مزیس ڈھاگا ہے اور اس طرف سارا ٹرنٹو شروع ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ایک گولف کورس ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اور یہ اس کے ساتھ ہی نیچے بہتا ہوا چشمہ یعنی کہ اس کو یہ ہے بیسکلی یہ ریور ہے اس کو ایٹو بی کو کریک بولتے ہیں جو جا کے لیک انٹیاریو میں مل رہا ہے لیک انٹیاریو وہی ہے تو ہم نے کال آپ کو دکھائی تھی تو یہ دیکھیں یہ ساتھ جس کے گولف کورس ہے کہ میں آپ کو اوپر سے سپاور بھی بکھا رہا ہوں وہ لوگ جو ہے وہ اپنے اس کھیل میں مصروف ہیں جس کی امیپوائی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیوں کھیلتے ہیں یہ ہر ایک اپنا اپنا جو ہے وہ شوک ہے یہ ہے جی اٹو بی کو کریک جو میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں تو یہ بھائی سب ہم کھڑے ہیں اٹو بی کو کریک کے بلکل اوپر اور یہ پچھے ٹرافک رواندہ ہوا ہے کام پہ نکلے ہوئے ہیں لیکن کام آج بھی بہت سلو ہے حالانکہ فرائیڈے مومن ایسا نہیں ہوتا لیکن پتہ نہیں کیوں کہ اوپر کا کام جو ہے وہ بہت سلو جا رہا ہے آج کل میں انشاءاللہ دلہ آنے والے دنوں میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک دن میں یہاں پہ اوپر میں کتنی کتنی انکم ہوتی ہے اور ہمارا ایکسپینس کتنا ہوتا ہے لیکن یعنی ابھی تو ہم صرف موسمیں جوائے کر رہے ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سا علاقہ بھی ایکسپلور کر رہے ہیں اور آپ کو دکھا بھی رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی ایکٹیویڈی ہے تو یہ تقریباً پانچ سے دس منٹ ہو گئی ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ کوئی رائٹ نہیں پڑی تو بہتر ہے کہ ہم یہاں سے موو ہو جائیں کہ ہم جگہ کو چینج کریں شاید ہمیں جاگے کہیں اور پہ کال پڑے تو لیٹس ہی یہاں سے موو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شاید تھوڑا سا علاقہ جنگ کرنے سے شاید کوئی بہتری آئے تو ہم تو صرف بہتری کا ہی سوچ سکتے ہیں ورنہ اگر دپریشن لینے لگے ہیں تو پھر تو پھر ہو گیا اپنا کام تو یہ بھی ہم واپس آگئے ہیں مسیس آگا میں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کل ہم نے آپ کو ایک سٹور دکھایا تھا وہ تھا سپر سینٹر یا سپر سٹور تو اس سے نیچے ہوتے ہیں دیسی سٹور雙و تھوڑا چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اس سے نیچے کلقت ہوتی ہے اس سے نیچے کلقت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہ کنوینین سٹور کنوینینس دو آپ کو جگہ جگہ ملیں گے کنوینین سٹور کی خاص بات ہی ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک چیز سب سے زارہ خائلیٹ رہتی وہ ہوتا ہے سگریٹ کیونکہ سگریٹ کینڈی لاغ مطابق کسی ایسے سٹور میں نہیں بکھ سکتا جو کہ عام پبلک وہاں پہ بہت زیادہ جاتی ہو یا جہاں پہ گروسری ملتی ہو تو ان کنونین سٹور میں گروسری نہیں ملتی یہاں پہ آپ کو ملیں گے یہ ڈرینکس وغیرہ آئے ہیں سگرٹ ملیں گے بیسکلی جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ کنونین سٹور میں سگرٹ کے لیے ہی آتے ہیں حاص طور پہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ سامنے ایک ڈالر ڈسکاؤن سٹور ہے یہ میں پہلٹ آ رہا ہے تو وہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ ڈالر ڈسکاؤن سٹور جو ہے اس میں آپ کو چھوٹے چیزیں ملیں گی جیسے کپ ہو گئے پلیٹس ہو گئی برڈے کا سمان ہو گیا یہ وہ تو یہ ہے یہ ایسا سٹور رہتا ہے اس کو یہاں پہ لوٹری بھی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر وہی جس کو چھوٹا سٹور بولتے ہیں وہ ہے ساتھ چھوٹا سا پلادہ ہی ہے میں یہاں پہ کھڑا تھا تو میں نے کہا میں آپ کو اس کا بھی ایک آورویو دکھاؤں کہ کنوینیونس سٹور جو کینیڈا میں ہے وہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ سامنے شاپر ڈرک مارٹ ہے وہ دیکھیں شاپر ڈرک مارٹ جو ہے وہ فارمیسی جین ہے اور بیسکلی کافی ہر جگہ مل جاتا ہے آپ کو یہ جو یہ شاپر ڈرک مارٹ ہے ٹھیک ہے تو بس یہ تھا ہی سیریہ میں اور کچھ ہاس ہے نہیں یہاں پہ کھڑے ہم یہاں پہ ویڈ کر رہے ہیں چھوٹے پہ سامنے بیلڈنگ ہیں کونڈو اپارٹمنٹ ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم جو ہیں نیکس رائٹ کا ویڈ یہاں پہ کھڑے ہوئے کر رہے ہیں بھی تو میں آپ کو ایک بڑے ہی مدے کی چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ تقریباً ہر گلی میں ایک ایسے گر کے لیبری لگی ہوتی ہے جس میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحر جو ہے وہ بکس ڈالتے رہتے ہیں یہاں اگر ضرورت ہو تو لے بھی جاتے ہیں اور پڑھنے کے بعد استعمال کرنے کے بعد واپس رکھ دیتے ہیں یہاں پہلا کے تو یہ ایک بڑا ہی اچھا انیشیٹیو ہے جو کہ یہ میسیس آگاہ میں بھی ہے برامٹن میں بھی ہے تقریباً ہر جگہ میں لے گا اس کو بولتے ہیں سٹریٹ لائی بیری اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تو آپ کی بک کسی آگا استعمال میں آجاتی ہے تو اور آپ جو ہے اس کو کہیں بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی کمال انیشیٹیو ہے جو کہ ہر جگہ بھی ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں تو جی شام ہو چکی ہے ہم ہیں مرسیس آگا میں اور دیکھیں شام کتنی ہی بصورت ہے کہ دیکھیں اوپر بادل اور پھر بہت ہی بصورت منظر تو یہ ہے جی مرسیس آگا کا ہی ایک ایریہ یہ بریسٹل روڈ ہے مرسیس آگا میں میں نے کہا چھوڑا سا کلپ تو یہاں بنتا ہے بھئی تو یہ ایک مارکٹ ہے اے ایر جی فائن فوڈ یہ ارابک مارکٹ ہے یہاں بہت سب کچھ ارابک ملے گا اس کے اندر حلال چیز ملے گی ہر چیز لیکن ارابک ملے گی اس کا بھی چھوڑا سا کلپ انشاءاللہ کسی دن لیں گے تو فیلار یہاں سے موف کرتے ہیں آگے تو بھائی جان ابھی ابھی ہم نے یہاں پہ ایک کسٹورٹ تارہا ہے یہ ریسٹورنٹ ہے مرسیس آگا میں اس کا نام ہے اپنا پینڈ اور یہ بھی حلال فوڈ ہی بیچتے ہیں انڈین ریسٹورنٹ ہے لیکن بیچتے یہ بھی حلال فوڈ ہیں ابھی ہم اندر تو نہیں جا رہے اس کے لیکن انشاءاللہ کسی دن یہاں پہ آ کے ادھر کا بھی ہم ریویو کریں گے کہ ان کا فوڈ کیسا ہے اور یہ بلکل ائرپورٹ کی بیک شیئر پہ وہ دیکھیں ایک فلائٹ بھی دیکھا ہوئی ہے تو یہ بلکل ائرپورٹ کا جو رنوے ہے اس کے بلکل پیچھے ہے اور یہ رنو بھار ایک ٹریکٹر بھی رکھا ہویا انہیں یہ پینڈ والا پورا محلوم آیا ہویا اندر تو نہیں جا رہے بھی ہم تو انشاءاللہ میں آپ کو حلال فوڈ دکھاتا رہوں گا میرے پچھلے حلال فوڈ کمینڈ کو جو کہ تھا کہ میں ٹائڈ ہو چکا ہوں کہ کینڈا جو ہے وہ بینڈ ہو رہا ہے ایسے حلال فوڈ کی طرف تو بھئی اگر تم بینڈ ہوتے ہو تو ہوتے رو ہم کیا کریں جاؤ کہیں اور جا کے مو اپنا چھپاؤ جا گے ٹھیک ہے تو میں تو دکھاتا رہوں گا میرا یہی کام ہے اور میں اپنا کام کرتا رہوں گا جس کو جو کرنا ہے وہ کرے جس کو جو کمینڈ کرنا ہے وہ کرے ہم اپنا کام کریں گے اور ایسے ہی کریں گے جیسے ہم کر رہے ہیں سب ابھی میں ہوں برامٹن میں برامٹن بھی ایک شہر ہے مسیس آگا کے ساتھ یہ جی ٹی اے ہی ہے اور یہ یہاں میں نے بھی رائیڈو تھا رہی اور یہاں پہ ہو رہی ہے شادی یہ پانچ چار پانچ گھر ہیں اور ایک ہی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور یہاں پہ آج ہے شادی کا فنکشن اور آپ لائٹنگ دیکھیں میرے بھائی کیا خطرناک ریٹنگ اور یہ جو فیملی ہے یہ انڈین پجاب سے فیملی ہے اور یہ دیکھیں پورا یہاں پہ ایک شہر بسایا گیا ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹرکی ٹرکی سب کیٹرنگ کی ٹرک ہیں لائف کیٹرنگ یہاں پہ مہور ہے یعنی کہ جو کیٹر جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے لائف کیکنگ کر رہے ہیں تو ایسا یہاں پہ سین چل رہا ہے یہاں پہ شادیاں بھی ایسی زبردست قسم بھی ہوتی ہیں اور بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں یہاں پہ سیم وہی کلچر چل رہا ہے جو اپنے پیچھے انڈیا اور پاکستان میں چلتا ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ میں کلپ شیئر کروں تو آپ کو بھی دیکھ کے ہر سا مت آئے گا ابھی ہم ہیں برامٹن میں تو یہاں پہ ہم نے ایک بلازہ میں رکی ہیں بہوکہ بھی لگ چکی ہیں تو یہ میرے پاس دیکھیں یہ سامنے ایک مارکٹ ہے یہ تسی سٹور ہے سبزی منڈی ٹھیک ہے تو ساتھ میں پیزا بھی ہے اور یہ پوپائز ہے یہ بھی خلال ہے اور یہ ساتھ ہی بختر کباب ہے یہ ان کے پاس ملے گا افغانی کھانا تو سوچا یہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ آج ہم یہ بختر کباب سے جانا وہ کچھ ٹرائی کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ کھانا ان کا اچھا ہوگا ریویوز تو بہر اچھے ہیں باقی ہم ابھی جا کے ٹرائی کرتے ہیں پوپائز کو بھی ام فیلال کرتے ہیں بھائی بھائی پھر کبھی صحیح پوپائز پہ لیکن ابھی ہم جائیں گے یہ بختر کباب پہ وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کا کھانا کیسا ہے انٹرنس ہے یہاں پہ لکھا وہاں پہ لکھا ہے ہلن و سہلن خوش آمدی بیلکم ان کے ڈیفرنٹ لینگوجز میں لکھا گیا ہے تو بھی جا کے جا کے آٹر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کھانے کا ٹیسٹ کیسا ہے یہ جن کا منیو ہے تو یہاں سے ہم نے آٹر کیا ہے یہ کافتہ کباب یہ میرے پیارے بھائی سامنے کڑے ہیں جن سے ان کا ہم نے آٹر دی 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 اپنا تو امید کرتے ہیں کھانا ان کا اچھا ہوگا رویوز تو بہر اچھی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ دائنن کریں گے دیکھتے ہیں کھانا 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 تو بائی صاحب کھانے کا ہم بیٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے میرے جلدی کھانا آجے گا اور فریش کباب لگا رہے ہیں یہ کباب میں اٹھر کی ہے ویڈ رائس اور سالڈ اور ابھی فریش کھانا بند رہا ہے لگے گے دس سے پندہ میرے تب تک ہم بیٹ کر رہے ہیں اور کھانے کی خشبوب کمال آرہی ہے اور میرے کھٹا ہوں ٹیسٹی مرحبہ 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 کھانا میں شروع کر دی ہے یہ پہلی بائٹ لیں گے ہمیں یہ لیں گے کباب کے ساتھ نان پرائی کریں گے بہت مرحبہ بہت یہ دیکھیں یہ فل جیسی کباب یہ تباک ریجوز سے یہ نمبر ایک نمبر فرمی فل فلش اور بہت بار ہے میں اس کی لوکیشن نے دینک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ پرامٹر میں رہے ہیں آپ میں ڈال نہیں آئے گا مائند بڑو گیا مائند بڑو گیا دیکھنے دا رہا ہے پیاد ہے یہ پیاد ہے اور یہ بہت ملکہ پیاد ہے آئی تو ملکہ آئی ہے اور یہ ایک اچھا پیس رہا ہے یہاں پیانے کا اس کو دپ کریں گے چار کے ساتھ کمال وہ یہ دیکھیں کباب کا سائی دیکھیں جو دیکھیں یہی چیزی کباب ہے یہ جو دیوٹ کباب ہے ہاتھ ناک ملکہ یہی بھی ہم ان کے رائس کر رہے ہیں یہ دیکھیں رائس اور رائس میں کباب ہے اور یہ پھل برما گرم اور کھول ملکہ رائس ہیں دیکھیں ملکہ یہ ساث ساث دی ہے اپنے ساث دا حضرت کے بار ملکہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں سونس کے ساتھ تو ہرڈ لائے کمال چلی دینر فنش کرتے ہیں اور پھر یہاں سے ہم نکل دیں بائی تو جی ابھی رات کے ہو چکے ہیں تقریباً بارہ تو ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف تو آج کے ویلوگ کو کرتے ہیں یہی پہ ختم انشاءاللہ کل ایک نئی دن کے ساتھ اور ایک نئی سوچ کے ساتھ کریں گے شروعات تو آپ پلیز جاننے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کرنا مات بولیے گا اور ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں اگر آپ کو کچھ اچھا لگتا ہے تو اور پلیز پلیز اپنی دعوی میں یار رکھئے گا انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو تل تک لیجئے اپنے اس خوص کو دیجئے اجازت اللہ حافظ